اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم فلسطینیوں کی طرف سے جو حماس جنگ لڑ رہا ہے خاص طور پر اسرائیل سے اور اسرائیل نے کس طریقے سے کہر برپا رکھا ہے گازہ میں اس کی تصویریں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں پر اسرائیل میں بھی بھاری تباہی مچی ہوئی ہے جسے نیشنل میڈیا چھپانے پر لگا ہوا ہے اور خاص طور پر وہ میڈیا چھپانے پر لگا ہوا ہے جسے دیکھ کر کے بنزم نتنیاہو یہ حضم نہیں کر پا رہے کیونکہ انہیں جو دعوے کیے تھے وہ یہ تھے کہ ہم کسی بھی دیش کو ایک دن میں مسل سکتے ہیں پر آج بیٹے نو دن ہو چکے ہیں نو دن سے لگتار جنگ جاری ہے اور فلسطین میں بھی نقصان ہو رہا ہے زیادہ نقصان فلسطینیوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے تو اس کا خامیازہ اسرائیل میں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے اور جو مسائلیں داگی جا رہی ہیں وہ مسائل ایران کی بنی ہوئی تھی شہید قاسم سلمانی کے نام سے بنی ہوئی مسائل نے اسرائیل میں بھاری تباہی مچائی ہے اب وہ چونی خور اسے غلط بتانے کی کوشش کریں گے تو ان چونی خوروں کے لیے ایک ثبوت بھی ہماس بریگیٹ کی طرف سے سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا ہے پہلے اس ویڈیو پر بھی نظر ڈال لیجیے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ہماس جو کی فلسطینیوں کی طرف سے جھنگ لڑ رہا ہے خاص طور پر اسرائیلی سینہ سے اور اسرائیلی سینہ جو ہے وہ یہ نہیں حضم کر پا رہی کہ آخر کار جو ایران کی بنی ہوئی مسائل ان کے پاس اور وہ کیسے اسرائیل میں تباہی مچا رہی ہے اس ویڈیو میں صاف طور پر اسے تیار کرتے ہوئے ہماس بریگیٹ کے جو لوگ ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ داغا جا رہا ہے اس کا بقاعدہ پراپر ویڈیو شوٹ کر کے سوشل میڈیا نیٹ وک پر ڈالا گیا ہے اور سوشل میڈیا نیٹ وک پر یہ ویڈیو وائرل ہوتا ہی اسرائیل میں ایک بھاری ہڑکم مچا ہوا ہے کہ ایران جو ہے اور اس کا چہرہ پوری طریقے سے کھل کر کے فلسطینیوں کے ساتھ آ گیا ہے اور ایران زبردست طریقے سے مدد بھی کر رہا ہے فلسطینیوں کی اس مسائل کو دے کر کے یہ بات پوری طریقے سے صاف ہو چکی ہے پر کچھ لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہوگی وہ اس ویڈیو کو غلط بتائیں گے اور اس ریپورٹ کو بھی پر میں ایسی ہی ریپورٹوں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ